السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بی ایچ دعا خرنا یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ناظرین آمید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور مولا حسین کے وسیلے سے آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کاروبار میں مالجان میں تندرستی میں صحت میں آپ کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے مالجان میں عزت عبروں میں برکتہ فرمائے خیر و آفیت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پانچ وقت کا باچماعت نماز ادا کرنے والا بنائے اللہ نیک کام کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ صلح رحمی فرمائے خیر فرمائے آپ پہ اور آپ کے بچوں پہ آپ کے گھر پہ خیر فرمائے تو ناصرین آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی سستی بھی ہے اور نیاب بھی ہے بہت سارے فیدے ہیں اس میں لیکن ہم ایک ہی فیدے کے لیے بتائیں گے فیدے تو قدرت نے اس میں بہت سارے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک میں تو لیکن آج ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے یہ بتاتے ہیں انجیر کے بارے میں انجیر ویسے تو مالک کا فرمان ہے رب العزت کا کہ بہت ہی یہ فیدے مند چیز ہے طاقتور ہے بہت ساری بیماریوں کے لیے مفید ہے لیکن آج جو ہم بتا رہے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے ناظرین تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے تو ناظرین انجیر جو ہے اس کے آج جو علاج ہے بتانے جا رہے ہیں موکے والی بواسیر جن کو موکے ہو جاتے ہیں اور وہ پریشن کرواتے ہیں بغیر پریشن کے موکوں کا علاج کریں انشاءاللہ موکے ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم و فضل سے موکے نہیں رہیں گے انشاءاللہ تو ناظرین کیا کرنا ہے آپ نے ناظرین اس کو آپ خوشک بھی کھا سکتے ہیں کار بھی کھا سکتے ہیں لیکن ناظرین آپ نے بواسیر کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے انجیر لینی ہے آپ نے دو سو پچاس گرام انجیر لینے اس سے کام بھی لے سکتے ہیں تو ناظرین اس کو آپ نے کیا کرنا ہے صاف کرنا ہے پہلے اچھے والی لینی ہے انجیر ہلکے والی نہیں لینی ہے اچھے والی لینی ہے جب آپ اچھے والی انجیز لے لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یتون کا تیل لینا ہے خالص جو تیل ہوتا ہے یتون کا وہ لینا ہے اس میں آپ نے انجیز کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے خاص بھی ضرورت کے مطابق تیل شامل کرنا ہے جیسے کہ ایک مجون کی شکل بن جائے بے شک انجیز کو بریک بریک کر کے کٹ کر ٹالیں اسے نیم گرم کریں گے تو یہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ تیل کو نیم گرم کر کے آنچ پہ رکھیں گے ہلکی پہ تو یہ حل ہو جائے گی یہ ایک مجون کی شکل میں بن جائے گی تو ناظرین پانچ گرام آپ نے دودھ کے ساتھ دالچینی والے دودھ کے ساتھ لینی ہے صبح و شام تو ناظرین انشاءاللہ با فضل خدا صدقہ پنچتن پاکہ موکے نہیں رہیں گے بابا سیر کے انشاءاللہ موکوں کو نام و نشان نہیں رہے گا بغیر اپریشن کے موکوں کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دعا کھنا یوٹیوب چینل اللہ حافظ